بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ایک دوسرے کو برداشت بھی نہ کر سکنا ہر وقت کا لڑائی جھگڑا امن اور سکون تباہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکنا حالانکہ یہ بہت ہی پاکی ذا رشتہ ہے اگر ایک دوسرے میں پیار اتفاق نہ ہو تو گھر میں سکون کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے اسی حوالے سے آپ کے سامنے آج چھوٹا سا عمل چھوٹا سا وظیفہ رکھنے لگا ہوں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی کمال کا ہے کریں انشاءاللہ اگر میاں بیوی سے پیار نہیں کرتا یا بیوی میاں سے پیار نہیں کرتی خوان سے نہیں کرتی یا دونوں میں اتفاق نہیں یا دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے حالانکہ یہ رشتہ تو بہت ہی اہم رشتہ ہے اس سے درانے وغیرہ یا اس میں ستر علیدگی اچھی چیز نہیں ہے تو دونوں میں اتفاق کے لئے یہ عمل آپ کے سامنے آج میں رکھ رہا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاں کہ آپ کو میری بات پوری سمجھ آ جائے دوسری چیز جو میری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں تاں کہ مزید ان کو وظائف اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو مل سکیں تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے میئیں بیوی کے لئے کر سکتا ہے بیوی میئیں خامد کے لئے کر سکتی ہے اور دونوں بھی کر سکتے ہیں کٹھا بھی ایک دوسرے کے لئے بھی کوئی ایک کر لے اور دونوں استعمال کر لیں تاں کہ دونوں میں تفاق اور محبت ہو جائیں تو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمرات والے دن کسی بھی ٹائم پہ سورت الفلک اور سورت الناس اول درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھ لیں یا سات مرتبہ پڑھ لیں یا گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد سورت فلک اور سورت الناس قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس قرآن کی آخری سورتیں ہیں ان کو آپ نے اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اکیس اکیس مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اللہ کے تین نامیں اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اکٹھا ملا کے تینوں کو تین سو تیرہ مرتبہ پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں جو ہے درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد اکیس اکیس مرتبہ سورت فلک اور سورت الناس پڑھنے کے بعد لاسٹ میں اس کے سورت ناس اور سورت فلک کے بعد آپ نے اللہ کے تینوں نام ہیں وہ پڑھنے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے چینی پہ دم کر دینا ہے اس چینی کو آپ چائے میں استعمال کر لیں شربت میں کر لیں ویسے کھا لیں کسی طرح بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے خود کریں بیوی کو کرائیں یا جس کو آپ اگر میاں کر رہا ہے تو بیوی کو کروا سکتا ہے بیوی کر رہی ہے تو خامد کو کروا سکتی ہے دونوں اکٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی عمل پڑھ لیں اور دونوں استعمال کر لیں اور کرن اس کے ترتیب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ نے لازمی کرنا ہے یہ عمل لگاتار آپ نے چار ہفتہ یہ کرنا ہے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور تعدائی اور یہ سمجھ لیں کہ آپ جس وقت عمل کر لیں گے تو تاہیات آپ میں محبت اور پیار رہے گا ہمیشہ آپ ایک دوسری کی بات سنیں گے برداشت کریں گے اور محبت کے ساتھ گھر میں سکون اور امن آئے گا یہاں ہم سے آپ سے اجازت لوں گا اللہ حافظ